کوئی ہم کو سمجھائے کس قسم کی ہے یہ دینداری ترک تعلق روزوں سے اور عید کی پوری تیاری قریہ قریہ اس لیے کھولے مکاتب اے کلیم جانے کس مٹی سے پیدا ہو غلامِ ازکری آئیے میں تقریر کے لیے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جنام مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ کے خدمت میں کی وہ تشریف لائیں تقریر کے لیے تشریف لا رہے ہیں عالی جنام مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم کانفرنس کا ماحول دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا تنظم المکاتب کی سلور جبلی مجھے یاد آتا ہے کہ شاید انیس سو بانبے وغیرہ میں ہوئی تھی اور تنظم المکاتب میں خود میں نے بھی بہت ساری نظمیں پڑھی تھی اور اسی حوالے سے چونکہ وہیں کا ایک تالیب علم ہوں وہیں کا ایک پروڈکٹ ہوں مکتب سے لے کر جامعہ امامیہ تک جو بھی علم کی روشنی مجھے ملی ہے وہ اسی دیار سے ملی ہے خدا وند عالم خطیب آزم کو کروٹ کروٹ چنت نصیب کرے آمین اور ان کی روح کو مقدس روح کو معصومین کے جوار میں جگہ دے یقیناً ایک ایسی علم کی روشنی جو انہوں نے بکھیری وہ آج تک ایک ایسی شمہ جلائی جو آج تک روشن ہے میں تنظم المکاتب کے تمام عراقین کی خدمت میں تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے علامہ غلامسکری صاحب کے اس سفر کو جاری و ساری رکھا ہے پندرہ منٹ کا وقت ہے پندرہ منٹ کے وقت میں کوئی تقریر شروع بھی نہیں کی جا سکتی ہے اسے سمیٹ کے ختم کرنا میرے پاس اس کا ہنر نہیں ہے لیکن میں وہ چار مصرے جو میں نے آج سے تقریباً تیس سال پہلے پڑھے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہیں مولانا غلامسکری صاحب تابہ سراہ کے حوالے سے تنظم المکاتب کے حوالے سے اور یہ مصرے مجھے علامہ جوادی نے خود لکھ کے دیئے تھے تو زندگی میں دوسری مرتبہ یہ پڑھ رہا ہوں پہلی مرتبہ تنظم المکاتب میں پڑھا تھا اور دوسری مرتبہ آج پڑھ رہا ہوں تو میں اس چار مصرے کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر چار مصرے اور پڑھوں گا اس کے بعد وقت بچے گا تو کچھ تقریر بھی سنا دوں گا آپ حضرات ایک صلوات پڑھیں محمد و عالم چونکہ مجھے اس اسٹیج پر بچہ بن کے ہی کچھ کہنے کا دل چاہ رہا ہے بڑا بن کے کہنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے سگریٹی صاحب قبلہ بھی یہی فرما رہے ہیں جو تیس سال پہلے آواز میں پڑھا تھا اسی آواز میں پڑھی یہ سگریٹی صاحب کا حکم ہے اور بہرحال میں تعمیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تقریر کے بعد آواز کتنی بچی ہوئی ہے میری بہرحال میں اس کو کوشش کرتا ہوں چار جانب سر اٹھائے ہیں جہاں میں خود سری چار جانب سر اٹھائے ہیں جہاں میں خود سری اب ضرورت ہے بقدر زرف ہو چارا گری اور خاص طور سے جو شیر سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ سنیں کہ قریہ قریہ اس لیے کھولے مکاتب اے کلیم جانے کس مٹی سے پیدا ہو غلامِ عزقری جانے کس مٹی سے پیدا ہو غلامِ عزقری یہ واقعاً خداوندی عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ مکتب کے بچے جو ہیں اگر اس راہ کی طرف چل پڑیں کہ جس راہ کے لیے بانیہ تنظیم نے محنتیں کی ہیں مشقتیں کی ہیں زہمتیں اٹھائیں ہیں تو یقیناً ہر قریہ سے غلام عزقری یقیناً پیدا ہوگا انشاءاللہ چار مصرے اور سناتا ہوں شعبان المعظم رخصت ہونے والا ہے اور رمضان المبارک کی آمد آمد ہے جشن سیمی میں بھی یہ چار مصرے پڑھے تھے یہ چار مصرے بھی میرے استاد معظم مولانا ابن علی شائق میرٹھی صاحب کے ہیں آپ حضرت صلوات پڑھیں میں اشار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی ہم کو سمجھائے کس قسم کی ہے یہ دینداری کوئی ہم کو سمجھائے کس قسم کی ہے یہ دینداری کوئی ہم کو سمجھائے کس قسم کی ہے یہ دینداری ترکے تعلق روزوں سے اور عید کی پوری تیاری واہ 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 ترکے تعلق روزوں سے اور عید کی پوری تیاری تیاری ریپیٹ کرنا ہے آباز اتنا ساتھ نہیں دے رہی بہرہ لیکن صلوات پڑھیں محمد و عالم آمد کوئی ہم کو سمجھائے کس قسم کی ہے یہ دینداری ترکے تعلق روزوں سے اور عید کی پوری تیاری ترکے تعلق روزوں سے اور عید کی پوری تیاری خاص طور سے یہ دو مثلے دیکھیں ایسے مریضوں کے حق میں سب مل کے دعا مانگو جن کو یارہ مہینے پوری صحت ایک مہینہ مہینہ زندہ باد زندہ باد بہت ترکے تعلق روزوں سے اور عید کی پوری تیاری سلام آدم محمد و عالم